بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں روبی ناسیب ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج میں آپ کو بیسک چوکلیٹ اسپنج کےک بنانا بتاؤں گی یہ چوکلیٹ اسپنج جو ہے ہمارا مختلف جتنے بھی چوکلیٹ کے کےک ہیں وہ سب اس سے ہی بنیں گے چاہے وہ بلیک پورس کےک ہو یا چوکلیٹ کے اور کےک ہو وہ سب اسی اسپنج سے بنیں گے اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کے ضرورت پڑے گی وہ یہ ہے اس کے لیے ہم نے تقریباً 1500 گرام چینی لیے کسی بھی چینی ہے یہ گھر میں آم استعمال ہونے والی چینیوں سے پیس لیا ہے ایک سو پچیس گرام میدہ پچیس گرام ہم نے کوکو پوڑا لیا ہے مگر یہ میں نے ڈارک لیا ہے تاکہ اس کا کلر اچھا ہے اور پلیور بھی اچھا ہے چھے انڈے لیا ہے اور اس کے لیے ہم چوکلیٹ اسپنج بنا رہے ہیں تو میں نے اس کے لیے چوکلیٹ اسپنج لیا ہے یہ تقریباً ہافٹی سپنج جائے گا اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ بنیلا بھی استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنا بول ساف کر لیں میں آپ کے سامنے بول ساف کرتی ہوں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ انڈے اپنے اس میں فارم کرنے ہیں تو اس کا خوشک ہونا بہت ضروری ہے اس میں ذرا سی بھی نمی آئے گی تو آپ کے انڈے اچھے بیٹ نہیں ہوں گے اور اسپنج کو بنانے کے لیے جو داروں مدار ہوتا ہے وہ انڈوں کی اچھی بیٹنگ پر ہوتا ہے جتا اچھا فارم ہوگا اتھا اچھا آپ کا سمائن بنے گا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں اس لیے آپ کے سامنے کرتی ہوں تاکہ آپ کے یاد رہے اب ہم چھے انڈے توڑ کے اس میں اپنے باؤن میں ڈال لیں یہ ہم نے اپنے چھے انڈے توڑ کے باؤن میں ڈال لیں اب ہم اسے بیٹ کریں گے اسے اتنا بیٹ کرنا ہے اچھا بیٹ کرنا ہے جیسے ابھی دیکھیں کہ یہ کتنا کم ہے یہ تقریبا تین مونہ اوپر ہو رہا ہے کریمی ٹیکسٹر آجائے اتنا بیٹ کرنا ہے اور تھوڑی تھوڑی ہم اس میں یہ شوگر استعمال کریں گے ڈالتے جائیں پہلے ہم نے سپیٹ کم رکھنی ہوتی ہے بیٹر کی جب یہ فوم بننے لگے گا تو پھر ہم اس کی سپیٹ تیز کر دیں گے مگر پہلے شروع میں دو منٹ ہم نے اس کی سپیٹ کو کم رکھنا ہوتا ہے شوگر شوگر ہم تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالیں گے ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالیں گے تاکہ ریزلٹ اچھا ہے شوگر 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 اچھا میں نے اپنے اوون کا بتانا تو بھول گئی اوون کو آپ کم سے کم جب ہم اپنی بیٹنگ شروع کر رہی تھی اس ٹیپ میں نے اوورن کو سٹارٹ کر دیا تھا اور اس کا نمپریچر رکھا تھا 180 ڈگری وہ ہمارا جو ہے پری ہیٹ ہو رہا ہے اب ہم اس میں جو ہے چوکلیٹ ایسنس ڈالیں گے تقریباً ہاف ٹی سپون ہاتھ روک کے ڈالیے گا کیونکہ یہ بہت تیز ہوتا ہے اور اگر یہ نہ ہو تو ہم اس کے بدلے ڈال سکتے ہیں اس میں بیکنگ پورڈر نہیں جاتا اس میں سارا جو اس کی بیسک بنتی ہے وہ ڈو سے بنتی ہے اس میں ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ ڈال دیتے ہیں مگر یہ کہ اس میں نہیں جاتا یہ ہم نے ڈو کا دیکھیں پوم کس طرح تک بن چکا ہے ہمارا کلر چینج ہو گیا ہے کیریمی ہو گیا ہے یہ اور اس نے اپنا کلر بھی لائٹ کا ہو گیا اس کا اس کی یہی پہ جانے اب ہم یہ ایک سو پچیس گرام میتر اور پچیس گرام یہ کوکو پوڈر کوکو پوڈر میں نے ڈارک والا لیا ہے ان کو دونوں چیزوں کو ہم چھان لیں گے آپ کے سامنے چھاننے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیگنگ کے تعلق سے آپ کو یاد رہیں ہم نے اس میں ڈارک استعمال کر رہے تاکہ ہمیں رچ چوکلیٹی پلیور چاہیے جیسے ہم براؤنی بناتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں چاہیے کہ ڈارک ہی استعمال کریں اس سے ہمارے چوکلیٹ کا پلیور بہت اچھا آتا ہے اب ہم اس کو بیسے ہی جیسے میں نے منیلا کے لیے آپ کو بتایا تھا اسی طریقے سے ہم تھوڑا تھوڑا اس میں ڈال کے اسے ہاتھ سے فول کریں گے اسے بیٹر سے نہیں کرتے اور بیٹنگ ہو جاتی ہے اس کو ہم ایسے ہی کریں گے تھوڑا تھوڑا ہم ڈالتے جائیں گے اور ہاتھ سے ہم اس کو کرتے جائیں گے آپ چاہے تو اس پیچولوں سے کر لیں میں تو میری عادت ہے کہ ہاتھ سے ہی اسے کرتی ہوں آرام آرام سے کرنا ہے سب طرف سے کریں سب طرف سے کریں سارے ایک ساتھ نہیں ڈالیے گا چاہے اس پیچولوں سے بھی کریں تو تھوڑا ہی تھوڑا ڈال کے کریں مشین استعمال نہیں کریں گے اس میں ہمارا پیٹر تیار ہو چکا ہے آج ہم اس کے لئے دو مولڈ استعمال کر رہے ہیں ایک چھوٹا ایک بڑا دراصل میرے بیٹے کی بڑھے ہیں اس کے لئے مجھے زیادہ فوم اس کی سپنج کی ضرورتی تو میں دو سپنج تیار کر رہی ہوں یہ دیکھیں سپنج کی ضرورتی اس کو اس طرح آلا چاہیے دیکھیں فوم میں اور پیٹر کریں گے تکریباً 20 منٹ کے بعد ہم اسے چیک کریں گے 180 ڈگری ہمارا جائے ٹمپریچر ہے اوون کا اب ہم اسے اوون میں رکھیں گے کیک بہترہا سب کو جو بھی ہم بیک کرتے ہیں اس کو سینٹر کے لیگ میں رکھتے ہیں نہ زیادہ اوپر نہ زیادہ نیچے تقریبا پچیس منٹ ہو چکے میں نے 20 منٹ کے بعد چیک کرنا تھا مگر نہیں ہوا تھا تو اسے مزید ہم نے پانچ منٹ روڑ دیئے تھے اب پچیس منٹ ہو چکے ہمارا کیک رہ لیے چیک کرنے کا وہی طریقہ ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ نائب کی نوپ کو اس میں ڈال کے چیک کریں اور یہ دیکھیں یہ چیز جو آپ کو ہمیشہ بھی بتاتی ہوں کہ جب کیک ہمارا بیک ہو جاتا ہے تو وہ مولڈ کے کنارے چھوڑ دیتا ہے اسی طریقے سے اسے بھی میں نے چیک کرنا یہ بھی دیکھیں ساف ہے اور یہ بھی دیکھیں کتنا سافن ہو گیا ہے کنارے اسے نے چھوڑ دیئے اب ہم اسے تھنڈا ہونے کیلئے رکھیں گے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کا علم دکھاؤں گی ہمارا چوکلیٹ سپنج کیک ہمارا تیار ہے اب میں نے آپ کو دکھایا کہ کتنا ایزی ہے یہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیکنگ کو زیادہ سے زیادہ ایزی کر کے آپ کو بتاؤں کم سے کم میجرمنٹ میں بتاؤں اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آیا تو آپ کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں یہ ہمارا چوکلیٹ بیسک سپنج ہے یہ جتنے بھی چوکلیٹ فلیور سے تعلق جن کے کیک کا ہوگا وہ سب میں یہ چوکلیٹ اسپنج ہمارا جائے گا آگے میں آپ کو بتاؤں گی بھی کہ ہم اس کو کس طریقے سے استعمال کریں گے اسپنج کو بہت آسان ٹی سی پی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے چوکلیٹ اسپنج بنایا ہے اگر ہم اس میں کوگو پوڈن نہ ڈالیں بلکہ ہم 125 گرام ہم نے میدہ لیا تھا تو اس کی مقدار اگر ہم ڈیڑھ سو گرام کر لیں اور بنیلا ایسنس ڈال کے ہم اسپنج بنایا ہے تو یہ ہمارا بنیلا اسپنج کیک بن جائے گا مکر ہم نے اس میں کوکو پوٹر ڈالا مقدار ہم نے میدے کی کم کر کے ہم نے در کوکو پوٹر کی مقدار ہم نے ڈالی اور پھر ہم نے اس کو بنایا چوکلیٹ ایسنس کے ساتھ تو یہ ہمارا کھلیور چوکلیٹ ہمارا یہ بن گیا اس کو ضرور گر میں ٹرائی کریے گا اور اپنے ریویوز مجھ سے شیئر کریے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے کچھ آپ کو میں بار بار کہتی ہوں بتاتی ہوں کہ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو بیکنگ کے مطالق تو آپ مجھ سے کمنٹ سے ذریعے پوچھ سکتے ہیں میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اپنا بہت خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اور آئندہ پھر کسی نئی ریسیپی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی بہت جلد اللہ حافظ